میں پہنچ چکا ہوں غزوہ بدر کے مقام پہ اید انتم بالعضوات الدنیا یہ جو ہے عضوات الدنیا ہے وہم بالعضوات القصوہ کفار مکہ جو ہے عضوات القصوہ کے پاس تھے جو کہ اس طرف نیچے والی جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حضور ریاض مدینہ اون اوراسی سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء بدر کی زیارت بھی ہے اور کچھ تفاصیل بھی ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے ماری ہے تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ میں پہنچ چکا ہوں غزوہ بدر کے مقام پہ جہاں پہ شہداء بدر مدفون ہے اندھیرہ ہونے والے اس سے پہلے جو ہے ہم یہاں پہ سب سے پہلے سلام مرز کر لیتے ہیں صحابہ کرام کی قبور کے اوپر اور بکیہ جو مسلمین یہاں پہ مدفون ہے ان کی قبور کے اوپر اسلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین انتم السابقون و اننا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ یہ مسنون دعا ہے اہل قبور کی جب آپ زیارت کرتے ہیں تو ان کے لیے مقفرت کی دعا کرتے ہیں یہ سارا جو ہے اہل بدر کے قبرستان ہے لیکن آئیے میں آپ کو اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا جہاں پہ شہداء بدر جو چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں سے تیرہ صحابہ یہاں پہ مدفون ہے ایک صحابی جو ہے راستے میں مدینہ جاتے ہوئے ان کی قبر ہے ٹھیک ہے تو آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں جو ہے زوار اکرام آئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف گروپس میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زیارت کے لیے اس طرف جو ہے چین چار بسیں بھی موجود ہیں میری جو حجرت کا سفر کی جو ویڈیوز ہیں اس میں جو بدر والا اپیسوڈ ہے وہ میں نے تب اندر جا کے دکھائی تھی شہداء اے بدر کی قبریں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آئیے وہاں پہ جو ہے میں آپ کو غزوہ کا مقام بتاتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے آئی ٹھنک سترہ یا سولہ رمضان میں ہوئی تھی جنگ اے بدر اس طرف جو ہے جو صحابہ شہداء اے بدر ہے ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں عمیر بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ صفوان بن واہب ذو الشمالین بن عبد عمرو مهجع بن صالح عاقل بن البکير عبيدہ بن الحارث سعد بن خیثمہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ وہ صحابیہ جوزکا قهرمی آب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بن مرمی سبسب پہلے قیام کیاتا مسجد قباکہ مقام پر مبشر بن عبد المنذر حارثة بن سراقہ رافع بن المعلہ عمیر بن الحمام یزید بن الحارث معوذ بن الحارث عوف بن الحارث رضی اللہ عنہ مجمعین عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ ان کی قبر مبارک جو ہے یہ راستے میں ہے جب آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں اس طرف جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن شریف کی جو کچھ آیات اتری تھیں غزبہ بدر کے بارے میں اور پھر جو ہے میں آپ کو اس مسجد میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ لگا ہوا تھا اس جگہ پہ یہ سامنے جو ہے آپ کو یہ جو بالکل میرے ہاتھ کے سیدھ میں لائٹ نظر آ رہی ہے مسجد عریش کی لائٹ ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے حوالے سے لازمہ فرماتے ہیں اِذْ اَنْ تُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا جب تم لوگ عُدْوَةِ الدُّنِيَا میں تھے تو یہ جو ہے عُدْوَةِ الدُّنِيَا ہے جہاں پہ وہ مسجد عریش ہے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا کفارِ مکہ جو ہے عُدْوَةِ الدُّنِيَا کے پاس تھے جو کہ اس طرف نیچے والی جگہ ہے وَالْرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور جو قافلہ ہے ابو سفیان جو کہ شام سے لے کے آ رہے تھے وہ تمہارے نیچے سے نیچے سے مطلب ہے سمندر جہاں پہ بھی ہم تھے اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے بیس سے پچیس کلو میٹر بعد جو ہے سارا سمندر شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ویڈیو میں میں وہاں سے آیا ہوں وہی اسی سمندر کے حوالے سے ذکر ہے وَالْرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ کہ قافلہ جو ہے وہ تمہارے پیچھے نیچے سے گزر رہا تھا اور آپ دونوں جو ہے یہاں پہ جنگ لڑ رہے تھے مطلب وَالْرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اگر آپ لوگ آپس میں یہ تیہ کر کے آتے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے فلانے دن فلانے جگہ پہ تو آپ لوگوں کو آپس میں اختلاف ہوتا مثال کے طور پر مسلمان کہتے کہ ہم نے جو ہے رمضان میں جنگ نہیں لڑنی کفار کہتے نہیں ہم نے جنگ رمضان میں لڑنی ہے اسی طرح جو ہے اللہ سے فرماتے ہیں وَلَوْتَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ کہ اگر آپ لوگ وعدہ کرتے اور مطلب ہے کہ وہ اتفاق کرتے کہ ہم نے جو ہے اس دن جنگ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ لوگوں کو کبھی جو ہے اتفاق نہ ہوتا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن اللہ پاک کا جو حکم ہے مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں جو ہونا تھا وہ اللہ پاک نے مطلب وہی کروایا یہاں پہ قافلے کے لئے نکالا مسلمانوں کو لیکن پھر جو ہے کفار مکہ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جنگ ہو گئی اور یہ جو ہے مطلب غزوة الفرقان بھی کہتے ہیں اور غزوة الكبرہ بھی ہے مطلب سب سے پہلی جو ہے جنگ تھی وہیتنی بڑی جس میں مسلمانوں کو ہیتنی بڑی فتح نصیب ہوئی اللہ عزوجل کی مدد سے اور فرشتوں کے نزول سے ٹھیک ہے تو یہ جنگ کا مدان تھا جہاں پہ اس وقت آپ باغات دیکھ رہے ہیں اس طرف جو ہے صحابہ مدفون تھے تو اب آئیے چلتے ہیں وہاں پہ مسجد عریش میں مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے اور آپ سب کو وہاں پہ زیارت بھی کرائیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فتح کے لیے جو ہے دعا بھی مانگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مطلب ان کے لیے چپوترہ لگایا گیا تھا اونٹی جگہ پہ تو آئیے میرے ساتھ میں آپ سب کو لے کے چلتا ہوں جی اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آیا ہوں مسجد عریش کے پاس لیکن یہاں پہ جو اپ ڈیٹ ہے کہ مسجد کے اندر ترمیمی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مسجد اندر سے بند ہے اور جو باقیہ فرض نمازیں ہیں وہ بھی ابھی نہیں ہو رہی کیونکہ مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے تو باہر جو ہے جائیں نمازیں وغیرہ بچی ہوئے ہیں لوگ یہی پہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپوترہ بنایا گیا تھا کھجور کے پتوں سے کھجور کی ٹہنیوں سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام کر سکیں اور یہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا اور اتنی دعا مانگ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھ مبارک پر جو چادر تھی وہ گر گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوپر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ غمزادہ نہ ہوں اللہ پاک آپ کو کبھی بھی مطلب شرمندہ نہیں کریں گے اور اللہ پاک کی مدد جو ہے اس میں شامل ہوگی تو اس وقت جو آپ میرے پیچھے جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ایریش ایریش مطلب جو اونچی جگہ ہو وہاں کے اوپر چبوترا لگا ہو چبوترا ٹائپ ہی میرے خال میں اردو میں بولتے ہیں تو یہ اس کی وہ ہے اور یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا لشکر تھا پانی کا کونہ بھی یہاں پہ تھا اور جو پینے کے لیے پانی تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو آپ اس طرف کے علاقے دیکھ رہے ہیں کفار مکہ یہاں سے آئے تھے اور اس سے پیچھے جو ہے اس طرف سارا جو شام اور مکہ کا راستہ تھا وہ وہاں سے گزرتا ہے اور اس طرف سامنے جو ہے آپ کو یہ جو چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے سامنے جو ہے شہدائی بدر کی جو ہے مقابر ہیں جہاں پہ آپ کو پہلے میں نے زیارت کرائی ہے آپ یہاں پہ گروپ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں حجاج اکرام ماشاءاللہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور مسجد کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید ماشاءاللہ نکھارا جا رہا ہے یہ رنگ وغیرہ باہر سے ہو چکا ہے اچھا تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے تقریباً تین سو چودہ یا تین سو تیرہ صحابہ جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا تھا انہوں نے اور جو بچے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں میں نے ریسنٹلی جو ویڈیو ڈالی تھی ریلوے سٹیشن کی اس میں میں نے آپ کو وہ جگہ دکھائی ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس بھیجا تھا وہ اگر جگہ آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے تھے چودہ و پندرہ سال کے ان کو واپس بھیجا تھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تین سو چودہ صحابہ یا تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ یہاں پہ آئے اور کفار مکہ جو ہے ان کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر تھا اور تقریباً ستر جو ہے بڑے بڑے سردار جو تھے ابو جاہلہ ابو اللہ وغیرہ یہ سارے جو ہے اس جنگ میں مردار ہوئے تھے قتل ہوئے تھے ہلاک ہوئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے تقریباً ستر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس جنگ میں جو ہے فتح عظیم جو ہے اللہ پاک نے دی تھی اللہ کے فضل سے اور ملائکہ جو ہے فرشتے میں بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو یہ تھی مختصراً غزوہ بدر کے مقام پہ میں نے کہا میں زیارت کر رہا ہوں تو آپ سب کو بھی ساتھ میں زیارت کرا دوں تو آپ آئیے آگے جو ہے آپ کو بدر کی کچھ اور چیزیں دکھاتے ہیں جی واپسی کے راستے پہ منتو نظر آیا تو میں نے کہا منتو یہاں سے لے لیتے ہیں یہ منتو بھائی زبردست گرم گرم سے آ رہا ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے یہ ویسے میری پسندیدہ غزہ ہے ناصر بغیرہ بھی مدینہ آ رہے ہیں آج ہی اس کے جو ساتھ ایک دوست ہے تو آج رات کو انشاء اللہ میرے گھر پہ اسٹیک کریں گے تو اس لئے میں بس راستے کے لئے تھوڑا سا لے رہا ہوں وہ بھی اپنا جو یہاں پہ گھر ہے رائس میں اس کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں تھوڑی سمان وغیرہ ساتھ لے کے جانے کے لئے اچھا بھائی یہ خوبصورت سی جگہ پہ میں آیا ہوں منتو یہاں پہ ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں آئی لوف بزر یہاں پہ ایک اچھا جو انہوں نے سیل فی پکچر پوائنٹ جو ہے بنایا ہوا یہاں پہ زوار بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سے بچے بھی یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں ایک پورا راؤنڈ آب آؤٹ بنایا ہوا ہے پارک ٹائپ یہاں پہ لوگ آ کے پکچر بغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو اب آئیے یہ ذرا ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو ہے بغیر چھٹنی کے ٹرائے کریں گے اس سے پہلے ٹھوڑا سکو ٹھنڈا کر لیں کیونکہ بہت ہی گرام ہے بسم اللہ یہ دیکھیں لبردست اندر سے یہ کیمہ مغارہ اور بھاپ آپ نکلتی اس کے دیکھیں اب چھٹنی کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ چھٹنی کے ساتھ کمال ہے من تو مائی فیوریٹ یا سلام